ہیلو دوستو ایڈ ایری میں ایک با فیر سے آپ کا سواگت ہے آج کس ویڈیو میں ایڈ ایری آپ کو اٹھنی کے دودھ سے جوڑی کچھ خاصی سیستہیں بتائے گا دوستو اٹھنی کے دودھ کو وائٹ گولڈ آف تا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے اس کا دودھ ممن مل کے شیملر مانت جاتا ہے اس کے دودھ کا رنگ سفید اور اس کا ٹیسٹ مٹھا ہوتا ہے کبھی کبار اس کا سواد تھوڑا سالٹی یعنی نمکین بھی ہو سکتا ہے اس کا کارن ریگستان میں موجود جاڑیوں اور انہیں پودوں کے کھانے سے ہوتا ہے اس کا دودھ انہیں دودھ دینے والی جانور سے پتلا اور کم گاڑے پن والا ہوتا ہے اٹھنے کے دودھ میں کولیسٹرول اور سگر جو کی لیکٹوز ہوتی ہے اس کی ماترک کم ہوتی ہے جبکہ منرلز یعنی کھنیجوں کی ماترہ اٹھنے کے دودھ میں کافی پائی جاتی ہے دوستو اب دیکھتے ہیں اٹھنے کے دودھ کی چاہے کم ایڈیشنل پروپٹیز ہیں یعنی اوشدیہ گن دوستو انٹرنیشنل درنیل اور ریسرچ سٹڈیز ان بائیو سائنس کی ایک ریپورٹ کے انوسار اٹھنے کا دودھ کئی گمبیر بیماریوں کے علاج کرنے کے لیے امرت مانا جاتا ہے اٹھنے کے دودھ میں انٹی ڈیابیٹکز پروپٹیز ہوتی ہیں یعنی اٹھنے کا دودھ مدمر روک کے اپچار میں سائطہ کرتا ہے اٹھنے کے دودھ میں نیچرل انسولین نامک پروٹین پائے جاتے ہیں جو ڈیابیٹک پیشنٹ کی انسولین ریکوارمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور بلڈ سگر لیول کو بھی منٹین رکھتے ہیں اٹھنے کے دودھ کی انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پروپٹیز ہوتی ہیں یعنی اٹھنے کا دودھ بیکٹیریل گروتھ اور فنگل انفیکشن سے بھی پچاتا ہے دوستوں اٹھنے کے دودھ کی انٹی ڈیاریل پروپٹیز ہوتی ہیں جو نیو بون کو ڈیاریل ہونے سے پریونٹ کرتی ہیں گائے اور بیس کے دودھ میں بیٹا لیکٹو گلو بیولین نامک ایک پروٹین ہوتا ہے جو کئی بار ملک الارجی کے لیے بھی ریسپونسیبل ہوتا ہے لیکن اٹھنے کے دودھ میں بیٹا لیکٹو گلو بیول کی ماترہ ادھر دودھ دینے والے پسوں سے کم ہوتی ہے اس لیے اٹھنے کے دودھ سے الارجی کے ایٹانسز بہت کم ہوتے ہیں اٹھنے کا دودھ کٹھیا جیسے لوگوں میں بھی لابدہک ہوتا ہے اٹھنے کے دودھ کی انٹی ایزنگ پروپٹیز بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اٹھنے کے دودھ میں نیچرل ایمیون بوسٹر سبسٹانسز بھی کافی ماترہ میں ہوتے ہیں جیسے لیکٹو پروکشیڈیز لیکٹو فیرین ایمیونو گلو بیولینز ایکسیکٹرہ جس سے ہماری شریر کا ایمیون سسٹم سٹرونگ بنتا ہے اس کے علاوہ اٹھنے کا دودھ کینسر ریپیٹائٹس بی ریپیٹیٹس سی ٹیومر السر جیسی گھنبین بیماریوں کے اپچار میں بھی یوز کیا جاتا ہے اٹھنے کا دودھ مینٹل ڈیسولڈرز جیسے اوٹیزم کی اپچار میں بھی لابدھائک ثابت ہوا ہے اٹھنے کے دودھ میں لیکٹوز کم ہونے کے کارن یہ لیکٹوز انٹولرنس والی لوگ بھی آسانی سے پی سکتے ہیں اٹھنے کا دودھ آسانی سے پچایا جا سکتا ہے اس لئے یہ ڈائیزیشن سسٹم پروپلم میں بھی لائے جائے گا ہے اٹھنے کا دودھ ٹی بی یعنی ٹوبرکلوسیس کے علاج میں بھی یوز کیا جاتا ہے اٹھنے کے دودھ میں الفا ہیڈروپسیل ایسیڈ پائے جاتا ہے جو سکین سے جڑی پروپلمس میں لائے دیکھ ہوتا ہے اس لئے اٹھنے کا دودھ کئی کوسمیٹکس اور سابون بنانے کے لئے یوز کیا جاتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو اور اٹھنے چینل کو سبسکرائب کر لو تھانکیو دوستو